دیکھیں کچھ دنوں سے ہم بھی یہ نیوز کو بار بار چینلز پہ گردش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور موجودہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنا ایک سٹانس خاص کر جو اپنایا ہے اور اگر اس کی بیگراؤنڈ میں آپ جائیں تو یہ وہ ڈیسیجن تھا جس میں اپوزیشن کے بہت سارے لوگ خود بھی شامل تھے اور یہ ڈیسیجن جو جناب صادق سنجرانی صاحب اور خاص کر بلوچتان کے حوالے سے لیا گیا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب اس وقت ہمارے کینڈیٹ بلوچتان ابابی پارٹی کے ابھی ہمارے ممبر ہیں اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی اور بلوچتان کی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک متفقہ طور پر صادق صاحب پہ کنسنسز ڈیولپ ہوا تھا اور میرے خیال سے قبل اس وقت یوں میں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اس چیز پہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس حوالے سے نہیں ہوگا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچتان آلریڈی بہت کم بلوچتان کو ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں بلوچتان اپنی true representation دکھاتی ہے سینٹ ایک ایسا ایک house ہے جس کی ایک بہت بڑی importance ہے اور میرے خیال زندگی میں پہلی دفعہ بلوچتان کو ایک higher فورم پہ جب ایک نمائندگی ملی ہے اور خاص کر جناب صادق سنجرانی صاحب کو ملی ہے تو حکومتوں کو اور ساتھ ساتھ opposition کو سیاست سے بڑھ کر اپنا زین بنانا چاہیے اور ایک غلط تاثر پورے بلوچتان میں نہیں پھیلانا چاہیے اور خاص کر جو بھی decision ہو وہ ایک decision ایک بڑا متفقہ طور پہ تھا جس پہ خاص کر people's party میں کہوں گا جس پہ خاص کر people's party نے ایک بڑا supportive role play کیا تھا اور ایک stance لیا تھا بلوچتان کے حوالے سے میری اپنی انشاءاللہ party ہماری party کا اپنا ایک موقف ہے وہ ہمارے candidate ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں بلوچتان کے جتنی party ہیں جس میں چاہے وہ کسی سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو وہ انشاءاللہ اس پہ ایک اپنا موقف اچھا stance رکھیں گی یقینی تو اب پہ ٹھیک ہے ہمارے ایسی party ہیں جن کا تعلق وفاقی سطح پہ ایک مختلف انداز میں مختلف partyوں کے ساتھ ہے لیکن جب بلوچتان کے مسائل یا بلوچتان کی چیزوں کی بات آتی ہے تو ہم یہ یک جیتی ہمیشہ ہم نے ماضی میں بھی دکھائی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی دکھائیں گے اور چونکہ عموماً ویسے تو بلوچتان کو بلوچتان کی ضرورت تو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو سب اپنی party کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو میں اس میڈیا کے حوالے سے پاکستان کی ساری partyوں سے مخاطب ہو کے یہی کہوں گا کہ ان حالات میں بلوچتان نے بڑا سفر کیا ہے بلوچتان کے کارڈ کو بار بار اس طرح غلط لے نہ کیا جائے جناب صادق سنجرانی صاحب ایک بڑے reasonable اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن انداز سے بورا کر رہے ہیں اور بڑے interactive personality کے ہیں انہوں نے میرے خیال جس طرح house کو پچھلے اس ایک سال میں چلایا ہے اس میں کبھی کسی کو یہ احساس ہونے نہیں دیا ہے کہ آپ کا تعلق فلہاں party سے فلہاں party سے ہے تو اس چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بلوچتان عوامی party آپ نے ہمارے senator ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ساری party's کے ساتھ interact کریں گے اور اس بات کو باوریس حوالے سے کریں گے کہ ہم ان حالات میں بلوچتان کے لوگوں کے اندر ایک ایسا message کرنے میں نہ کریں کہ ان کی جو نمائندگی ہے بلوچتان کی نمائندگی ہے یہ بلوچتان عوامی party کی نمائندگی تو وہ ہماری party سے ویسی تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ بلوچتان کی نمائندگی ہے اور اس بلوچتان کی نمائندگی کو ایک مزاق نہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلا جائے اور لوگوں کو ایک tenure time ہے انشاءاللہ اپنے tenure پہ یہ ختم ہوگا پھر حضب اختلاف پھر بھی وہاں موجود ہوگی حضب اقتدار بھی ہوگی پھر ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اپنے time پہ کریں لیکن ان حالات میں بلوچتان کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ بلوچتان ایک اپنے نئے phase of سیاسی اور ترقی کے عمل کی طرف آگے جا رہا ہے already بلوچتان میں بہت ساری چیزیں وابستہ بلوچتان سے کی جا رہی ہیں پاکستان کی ترقی کو آج بلوچتان سے وابستہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی خوشحالی کو آج بلوچتان سے منسلک کیا جا رہا ہے recordic ہو coastal development ہو gather development ہو بلوچتان کے وہ ضخائر جن کو ابھی تک آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے central asia یا connectivity کی بات ہو کچھی کینال کی extension ہو جو چھے چھے یا ساتھ ساتھ لاکھ اکڑ کی آبادی کی طرف جا رہا ہو بلوچتان کا وہ ضخیرہ پانی کا جو شاید پورے پاکستان میں کئی نہ ہو اس کی بات کی جا رہی ہو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے بات کرنی ہے اور ان سب چیزوں کو پاکستان کی ترقی سے منسلک کرنا ہے تو بلوچتان کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلوچتان کی opportunities کے ساتھ ساتھ بلوچتان کی sensitivities کو بھی ذرا seriously دیکھنا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں بلکہ بڑے اچھے انداز میں امید کرتے ہیں کہ بلوچتان کے اس representation کو respect دی جائے اور اگر disrespectful disrespectful انداز میں اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جائے گا تو بلوچتان کے لوگ اس کو positive way میں نہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اتیادیوں کے ساتھ بلکل مستحقے میں اور اتیادیوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ opposition کے بہت شارے سے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچتان کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق رکھا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنی پارٹیز کے اندر ایک بڑا positive role play کریں گے اور کچھ sense prevail کروائیں گے ان کی پارٹی کے higher reps کے اندر کہ اس طرح کے اقدام سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں بلکہ chaos کی طرف جاتی ہیں جام صاحب یہ تو آپ نے ابھی ایک ان سے opposition party سے اس idea کو drop کر دیں اتنا کیا حاصل کریں گے اسے لیکن دوسری خبریں آ رہی ہیں کہ شاہد پروشی نیکس پرائنسٹروم اس کے بارے میں کیا وہ خبر میں صرف میڈیا تک ہے یا کچھ ہے نہیں جی میرے خلق ابھی تک تو کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی عمران خان صاحب میں خلق ایک بڑے احسن انداز سے اس میں پریمیشپ چلا رہے ہیں اور یہ صرف اس میڈیا کے حوالے سے بات رہی ہے میرا اپنا بڑا ایک تجربہ رہا ہے بہت سارے لوگ کا اپنا بھی بڑا تجربہ رہا ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے نیت کے ساتھ پاکستان اور بلوچستان کے لیے سوچ رہے ہیں اور میرے خیال ہمیں چیزوں کو بہتر ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے یہ ارگز میں بات نہیں کہوں گا جس طرح آج کل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وقت بڑا گزر چکے اگر آپ ان کانکریٹ دیکھیں تو شاید دس ساتھ دس مہینے سے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرہ ہے اور اس دس مہینے کے اندر اگر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک ہپ جو کریئٹ ہوتی ہے اکاونٹی بلیٹی کی اگر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آگے چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جانا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دس مہینے کے اندر یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں بڑا کم ہوا ہوگا کہ اتنے ہیڈز آف دس سٹیٹس بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں تو وہ کانفیڈنس یقینی طور پر اس حکومت کی ایک کریڈی بلیٹی ہے جس کے حوالے سے یہاں ان کو اٹریٹ کر رہی ہے ہمارے پرابلمز بڑے ہیں ہمارے فسکل پرابلمز ہمارے گورننس کے سٹرکچر کے پرابلمز ہمارے اندر چیزوں کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہے مہنگائی ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور یہ چیزیں جسے یہ کریئٹڈ نہیں ہیں یہ کریئٹڈ یہ ایک پیکج ہے جو وقت کے ساتھ 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 آج اس موڈ پر آگے کھڑا ہو جس کو اڈریس کرنا ہے اور انشاءاللہ میرے خیال اس کے اندر اگر ایک کانکریٹ صحیح انداز میں اڈریس ہوئے یہ حال ہوں گے تو خان صاحب میرے خیال ایک بڑے اچھی ان کی پارٹی کا ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اندر کوئی تبدیل ہی آتی ہے تو اس کا ڈیسیجن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی لے گی وہ بی اے پی یا کوئی اور جماعت نہیں لے سکتی اور میرے خیال سے ان باتوں میں کوئی صداقت ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا شاید کچھ چیزیں آپ لوگ کے کانوں سے گزرے ہوں اس کے حوالے سے جان جمالی صاحب نے ایک سیاسی کمیشن پائی کریں پارلیمنٹری سیاسی نہیں پارلیمنٹری تو اس نے اس کا تائیون کیا جائے کہ آیا پھر وہاں پرچ کیے گئے اور جنہوں نے غلط کیا انہیں زمین قرار دیا جائے دیکھیں یہ ایک بات جان جمالی صاحب نے جس حوالے سے کی ہے ملکی صدا پہ بھی آج وہی ہو رہا ہے یا تو ہم یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ جو پچھلی حکومتیں کرتی جائیں بس ہم بھولتے جائیں اور آگے نکلیں تو پھر شاید میں اور آپ بھی آج ہی حکومتوں میں پھر یہ ایک پریکٹس شروع کر لیں کہ ٹھیک ہے جی پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر اس طرح کے کام کیے جائیں جن کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو اکاؤنٹیبلیٹی کے بغیر کوئی سوسائٹی آگے بڑھ نہیں سکتی ہے جب آپ اکاؤنٹیبلیٹی کا ایک فنومنہ اس کے بختلف انداز ہیں برستان میں بڑا پیسہ آگیا آپ یقین کریں میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا آپ ہی ہماری پی ایس ڈی پی کو ایک دن دو دن ایک ہفتہ دس دن اس کو پڑھیں آپ ہم جب اس پی ایس ڈی پی کو بنا رہے تھے ہم ایک سٹیج پہ ایسے آگئے ہم اس بات پر تھوڑا مجبور ہو رہے تھے کہ اور کیا ڈال سکتے ہیں یعنی کہ یعنی کہ ہم نے ہر چیز کسی نہ کسی ہاتھ تک کور کیا ہے میں اس بات پر جو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اوورال بجٹنگ فنومنہ کو صحیح اڈریس کیا ہوتا ہے اب ہم انشاءاللہ ایک اور ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہم نے جس سیریس انداز سے ریسپونسبلیٹی کے ساتھ اس بجٹ کو سب نے مل کے بنایا ہے کالیشن پارٹنرز نے بنایا ہے ہماری کیابنٹ نے سو بڑی محنت کی ہے سارے میمبرز نے کی ہے پارٹیز نے کی ہے ہم انشاءاللہ اس بجٹ کا اب ایک ایمپلیمنٹیشن سیل بھی بنا رہے ہیں ہمارا ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چند کتابوں کو پرنٹ کر کے عوام میں تقسیم کرنا ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ جو بجٹ کی کتابیں ہیں ان کو لوگوں تک ایز ای پالیسی گراؤنڈ لیول پر ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ بھی ہم ایک ایمپلیمنٹیشن سیل بنا رہے ہیں جس کو میں خود مانٹر کروں گا ہر پندرہ بیس دن ہوں گے میں انشاءاللہ اس پر خود بیٹھوں گا سٹیک ہورڈرز کو بٹھاؤں گا کہاں تک چیزیں گئی ہیں کس سٹیج تک گئی ہیں کنسٹرکشن انفرسٹرکشر کے جو بھی پی ایز ڈی پی میں کام ریفلیکٹڈ ہیں آیا ٹینڈر فیز میں ان کو کب جانا ہے کب ان کو ورک آرڈر کے صورت میں جانا ہے کب گراؤنڈ پر کام کرنا ہے ان کی منٹرنگ کس طرح ہو رہی ہیں کام کس طرح چلنا ہے پولیسیز میں ہم نے جو پولیسیز فسکل بنائی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کاندھ گئی ہے یہ سارے کام انشاءاللہ ہم کریں گے تب جا کے ہم ان پیسوں کو صحیح خرچ کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ میکینزمز جس پہ ہم انشاءاللہ سارے پارٹیز پارلیمنٹری گروپس کو بٹھائیں گے کہ واقعی ہمیں اس بات کا تجزیہ لگانا چاہیے بلوستان کے پیسہ گیا کہاں ہے اگر صحیح گیا ہے تو بلکل لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور اگر اس میں کمی کمی بیشی ہوئی ہے تو یقینی طور پر اس کا بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور آپ یقین کریں بلوستان کے اندر لوگوں میں خوشحالی اور بہتری لانے کے لیے بس تھوڑی میند ہم کریں بہت کام ہو سکتا ہے